سمیح یہ جو وی لاؤگرز آگئے ہیں یوٹیوب پر آپ نے دیکھا ہے ایسے جو فوڈ وی لاؤگرز ہیں یہ وہ مٹکہ بریانی اور کیا کیلی پیزا چیز ہے کرییشن ہم نے کہا کہ کرییشن نہیں ہے نہیں میں نے کہا کرییشن جب آپ نے ایک ایسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جس کا کوئی وہ ہوریبل کریشن ہے اور آپ کو سوئے واہ کیا بات ہے آپ لوگ اس کو کھائیں فلانی جگہ پہ تین سار روپے میں What you are selling for our nation آگ چھوٹا بچے جس کے پاس موبائل فون ہے وہ اپنے آپ کو بلاؤگر کہتا ہے دوسرا جو خدا کے واسے جو کیلیشن کرنے میں پوری دنیا دیکھتی ہے مزاک اڑتا ہے نلی پیزا نہاری پیزا مطلب ایک چیز کو سرٹینٹی میں رکھے نا اچھا یہ بتا ہے کہ شادی کے بعد کس طرح سے ڈیفرنس آ جاتا ہے لائف میں اور کیونکہ ساری بات ہے وہ بھی آپ کے لئے انون ہوتے ہیں آپ ایک نئی زندگی ایک نئے گھر میں جاتے ہیں اب جو لائف چل رہی ہوتی ہے اسپیشلی ورکنگ لیڈی کے لئے ایک لائف چل رہی ہے نا all of a sudden everything changed آپ آنکھ کھولتے ہیں آپ کسی اور جگہ پر ہو ایکسپٹنس مشکل ہوتا ہے یہ بات نہیں کہ آپ کا سسرا لو میرا سسرا لو کسی بھی لڑکی کو سسرا لوگا ایک ڈیفرنس ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو میری سار سے ٹی وی پر پسند سب کو لگتا ہے کہ میری love marriage ہے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے سپرائز جاتا ہے بلکہ اس transformation پہ ہی رشتے ہو رہے تھے ہماری بڑی اچھی دوستر ہونے تو وہ ایک ہی آدمی کے تین طرف سے رشتے تھے اللہ نے کرانا تھا تو بس ہونے والی بات ہی تو ایک بلکل different family ہے یعنی کہ ہمارا کھانا different ہے ہمارا رہن سہن ہماری سوچے بہت مختلف ہیں لیکن خواتین کو جو ہے میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں نے سیبو جوائن کیا جب سیبو کو ہم نے بنایا تو بہت ایسی ایسی stories آتی ہیں کہ تب مجھے realize ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کے اندر لڑکیوں میں ہم یہ بات کرتے نا کہ بڑے ہوگی تو یہ کرنا یا شادی کے بعد یہ کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے آپ time کا کچھ نہیں بتا نہیں شادی کب ہو شادی کب ہو نہیں ہو اور اگر ہو گئی ہو میاں کو ناپسند ہوا پھر اس تو لڑکی تو گئی تو adjustment آپ اس کو برداشت کرنا سکھا ہے adjustment کرنا سکھا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے لئے کافی میرے لئے مشکل نہیں تھا ہمارے career wise کیونکہ میرے brother in law میری sister in law یہ لوگ سب میڈیا سے تعلق تھا تو ہمارے گھر کا محول جو تھا وہ کچھ اسی قسم کا تھا پھر آسانی پیدا کی گئی کہ نہیں تھوڑا سا اور اوچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ how to cope up اس کو آپ کیسے اس کو خاموشی ignorance positivity کیونکہ وہ آپ کو بھی نہیں جانتے understand کر رہے ہیں وہی سمجھ رہے ہیں اور آپ بھی انڈرسان کر رہے ہیں میں یہ بات کیوں اچھا لوگ اکثر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہو جب گھر پر آتی ہے تو یہ تو ہم پہ قبضہ کرنا چاہ رہی ہے یا میرا میں I'm the boss تو یہ boss بننا چاہ رہی ہے تو یہ بھی ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے families کے اچھا میرے ساتھ نہیں ہوا اچھا کیونکہ ہم تو میری ساتھ نے کبھی یہ feel نہیں کر رہا ہے کہ I'm the boss she is کیونکہ ان کا گھر ہے تو یہ مجھو پتہ ہے تو یہ میرے بھی آسانی ہے کہ اگر میں ہی بتاؤں کہ یہ اس لی مجھو آسانی ہے میں تم نے ان کو پھر comfort دیا نا یہ کہ you are the boss and you are taking care of everything لیکن انہیں مجھے کبھی احساس بھی نہیں دلایا نازم کہ وہ boss ہیں تو I think دونوں طرف دونوں طرف کھڑکی ان کا بستہ رہے ان کی چیزیں انہوں نے بنایا تو وہ ان کا یہ ہے اب ہم تو آئے ہیں اب ہم adjust کریں گے لیکن ایک time ہوتا ہے ہر چیز کا اب میں دیکھتی ہوں کہ جب اب جو شادی کو میرا اتنا عرصہ ہو گیا تو اب میری ساتھ کو میری ہر جگہ ضرورت ہوتی سمجھ میں یہ چیز کہاں رکھی ہے پہلے ان کی رکھیوی ہاتھ کی چیزیں تھی اب میرے ہاتھ کی رکھیوی چیزیں اور خود انہوں نے یہ چیز کو دیا کہ age bracket ہوتا ہے comfort ہوتا ہے اب ان کو وہ چیز اکتا آگئی کہ کب تک کریں اب تم کرو بھائی اب کرو بھائی اب تم کرو اب میں تھک گئی کہانا تم دیکھو میں تھک گئی اچھا ایک چیز اور ہے بچوں کے بعد کتنا difference آتا ہے بچوں کے بعد تو بڑا difference آیا ہے کہ سب سے پہلے تو میری privacy zero گئی zero privacy میرے کوئی privacy نہیں ہے میرے بچے گھر کے اندر دندناتے پھرتے پورا گھر ان کی طرف ہے سوائے میرے ان کے ابا دادا دادی نانا نانی چچا پھپو ماما خالہ میرے کزنز ان کے کزنز سب کے کزنز بس سے وہ ہیں اور ان کی ایک اپنی دنیا ہے تو میرے تو privacy level zero ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے بچے اور آپ لوگ نہیں بھی دنوں کو تسا چڑھایا میں یہ کہہ رہا ہوں بچے اتنے لادلے ہونے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پرسنیلٹی میں کچھ ڈیفرنس آتا ہے یا نہیں لادلہ ہونا چاہیے یا لادلہ ہونا چاہیے دیکھیں میں میں اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے میں اکلوتی ہوں میں نے اپنی امیر کے ہاتھ سے بہت مار کھائی ہے بہت بٹائی بھی ہوئی ہے بہت ڈاڑ بھی پڑی ہے بہت 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 بھی کیے تو میں نے بھی اپنے بچوں کو تو وہ ہوتا ہے لیکن میں نے اپنی ایک رکھا ہے اپنا شروع سے میں بھی کہوں گے جو ینگ پیرنٹ پن رہنا وہ شروع سے اپنے بچوں میں ایک پروٹوکال رکھیں جیسے میرا موبائل وہ نہیں چھو سکتے مطلب وہ انہیں چھونا ہی نہیں ہے اگر ان کو کوئی کہہ بھی جنچ اپنی ممی کا اپنی ممہ کا لے لو نہیں وہ کھڑے رہیں گے اب تک میں ان کو اجازت ہی دوں گی میرا چشمہ میری پین نہیں لوگنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان کا حق ہے وہ یار اور اور اتنی وہ جو بزرگ ہونے کے بعد وہ کس سے پیار کریں گے ان کے لئے تو وہی ساری زندگی ہے لائف ہے ان کے لئے ان لوگوں کا جو اپنا پروٹوکال زیرو ہو گیا ہے یہ جو سٹاپ کرتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو لاد کر کے میں کہتا ہوں دونٹ کیونکہ ماں باپ ہیں لوگ آفٹر کرنے کے لئے بچوں کی ان کی تربیت کے لئے تو لیٹ ٹیم جنو یہ جو پیار ہے نا جو گرینٹ پیرنٹس کا پیار ہے چاہے وہ نانا نانی کا ہو وہ دادہ دادی کا ہو وہ اتنا خلوص اور اتنا پیارا ہے مطلب میموریز ہیں یہ یہ میموری ہے یہ جب یہ بڑے ہوں گے نا تو ان کو ایک ایک بات یاد آئے گی اس ہے کہ میری لائف میں میری نانی اور دادی تھے تو میں نے تو کبھی اپنے دادا کو نانا کو نہیں دیکھا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا تھے لیکن آج اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی آج ببی بیٹی کو میری دادی مجھے یہ دیتی تھی میری نانی مجھے یہ یاد رہتی یاد ہے مجھے بھی یہی یاد رہتا کیونکہ وہ یاد رہتا ہے کہ نانی نے میری لئے وہ مجھے کھلونے بھی یاد ہے مجھے وہ ان کا پیار کرنے کا طریقہ بھی یاد ہے اور آخری وقت دونوں کے پاس میں تھی دونوں کے وقت میں نانی کا جب دم نکلا تو میں ان کے ہاتھ پہ سو رہی تھی دادی کے وقت میں بڑی تھی تو میں نے ان کو غسل بھی دیا تو مطلب یہ میری مہموریز ہیں کہ آخری دن میں آگے کسی کو بھی کسی مردے کو بھی غسل دوں گی تو میری دادی کو نکیاں ملیں گے کیونکہ میں نے ان سے سیکھا سیکھا تھا تو یہ میریز ہیں اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ آگے انسان کو بڑھنے کے لیے بہت سے سٹیپس کروز کرنے پڑتے ہیں بہت سے لائف میں کبھی انسان بڑا ڈپریس بھی ہو جاتا ہے اموشنل بھی ہو جاتا ہے کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان کہتا ہے گیو اپ بھی کرنے لگتا تو ایسے مومنٹس کبھی آئے ہیں اور یہ دوست کرواتے ہیں جن کو آپ دوست کہتے ہیں کہتے کیا ہیں وہ آخر تکلیف دیتے ہیں ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے کیا تکلیف دیتے ہیں کیا کہتے ہیں جس انسان ہرٹ ہوتا ہے ہرٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں ان کی اوپر ان کی لائف آپ کی وجہ سے چل رہی ہے ایسا نہیں ہوتا دیکھیں ایک ایک جو دوست ہوتا ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیف ہوتا ہے جب ہم دوستی کی بات کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کس ریزن سے چل رہے ہیں لیکن جب آپ کے دل میں محل آ جائے کسی کے لیے بھی کسی کوئی تکلیف دینے کا سوچ لیں کہ یار آپ ہمیں اس کے ساتھ دین چلنا تو وہ دوستی بھی خراب وہ آپ کا ریلیشن بھی خراب ان سے دور رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو کسی بھی بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے دیکھیں وہ تو آپ کے اردگیت بار بار شکلیں سامنے آتی پھر کیا کرے انسان دیکھیں وہ تو اوویس سے بات ہے کہ آپ کے اردگیت وہ شکلیں آتی اور آپ کو ان کو ابردانش بھی کرنا ہے وہ تو آپ ان کو جان سے تو نہیں مار سکتے تو اس لیے کہ آپ اگنور کریں لیکن میرا یہ ہے کہ آپ اس نوبت تک پہنچنے ہی نہ دے آپ اپنی جب آپ کام کریں تو اس میں دوستی نہیں ہوں کام میں دوستی نہیں ہوں کام میں تو بیسے بھی دوستی نہیں ہوں اور اگر آپ دوست ہیں تو پھر کام نہیں ہوں چاہیے تو آپ دوست جب آپ دوست دوست بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر کوئی مفاد نہیں رہتا اور جب آپ کام کریں تو وہ کام مفاد کیلئے پھر وہ آپ دوست نہیں پھر اس وقت آپ دوست اپنے بشہ کام کرے دوست کھیلے لیکن اس وقت آپ اپنے دوست نہ سمجھے تو آپ اس میں لکھت پڑا گیا کیونکہ اگر آپ کی ہوگا کہ میں تو اتنی محنت کر رہی ہوں اور یہ مجھ سے زیادہ کم آ رہی ہے اس کو کیوں میں یہ اکیلی بھی کر سکتی ہوں نہیں کوئی بھی ایک پھلدار درک سب سے زیادہ تناور اور طاقتور ہوتا ہے کمپیرٹیو لی کہ ایک بیج لگایا جائے اور اس کے بعد وہ پودا بنتے 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 جو ہے وہ بیج پچیس سال لگتا ہے کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہی جو ہے آپ کا دوست اس کا اورہ اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو مطلب مشترکہ ہو کر وہ چیز آپ کو زیادہ پھلدار ہو رہی ہے یہ چیز ہوتی ہے مجھے یاد ہے میری ایک دوست نے میں نے اسے کام آگے دیا اور وہ کام اکیلے لے کے بھاگ گئے لیکن وہ زندگی کا اس کا پہلا اور آخری کام ہی تھا اس کے بعد وہ کام وہ حالا کر ہی نہیں سکی آپ کو نہیں پتا آپ کے گھر میں لیکن وہ ایک ہاں وہ ایک ٹیم ورک کر کے کرتی تو شاید یہ حالا پرابلم نہیں ہوتا بلکہ میں کہتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کیا کہ آپ گھر میں جو آپ کے نوکر ہیں آپ کو ان کی وجہ شاید نوکری ملی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جو آپ نے یہ پودے لگائے ہوئے تو اس کے جو ایک بیج آر لے کر یا ماسی ہو گئی یا میڈ ہو گئی چوکیتار وہ پودہ آپ سوچیں کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ پودے کی وجہ سب کو روزی بھی مل سکتی ہے تو میں تو ایک دم سختی کے حال میں تھے اس کا مطلب ہے کہ ہم جو زیادہ درخت والا سین ہے زیادہ اگانا شروع کر دیں درخت لگائیں نیت رکھیں میں تو کیسی نیت ہر کام میں آپ نیت رکھیں کیا بھی نیت ہے اچھا کبھی رونا آتا ہے اور کس بات پہ دادہ روتی ہے تکلیف مجھے ہرٹ مجھے ہرٹ نہ کرے کوئی بھی ہرٹ کرتے بچہ بھی ہرٹ کرتا تم بھی روتی ہے باہر کے لوگ زیادہ ہرٹ کرتے ایسا بھی رونا نہیں ہے لیکن جن سے مجھے بہت محبت ہو اور جب وہ تکلیف پہنچاتے ہیں جملے ہاتھ پیر کی وہ نہیں ہیں جملے جو ہوتے ہیں جب آپ کی شخصیت کے اوپر انگلی اٹھتی کہ تمہاری تم یہ کرتی ہو اور یہ ہے تو وہ ہرٹ کرتے وہ تکلیف دیتے ہیں ہاں بے شک چار باتیں بھول دو اتنی سٹرانگ لڑکی بھی روتی ہے ہاں برکل اور رونا چاہیے آپ کے اندر جو ایک غبار ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور پھر آپ ایک نئی امید لے کر پھر سے کھڑے گا اور اس سٹرنٹھ کیسے آتی ہے پھر دوبارہ سے اٹھ کے سے کھڑی ہوتی ہو اٹھ کے سے کھڑی ہوتی ہے اللہ پہ توقع اور اللہ سے راضی رکھنا کہ یہ میرے لئے بہتر ہوگا اور یہ ہوا ہے کہ میں نے کچھ اپنے ایسے لوگوں کی ریمے بہت روئی بہت تکلیف مجھے پہنچی ان کے جانے کے بعد ان کی دھوکہ دینے پہ کچھ ایسے دوست میرے ساتھ تھے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شاید اللہ تعالیٰ کی مسلحتا بہترین میرے لئے ثابت ہوئے کہ جب وہ گئے تو میری ارگنائزیشن چار گناہ بڑھ گئی اور شاید ان کی وجہ سے وہ رسٹرکٹڈ تھی کیونکہ میں اللہ سے دعا کر دیتا میرے کاروبار میں اضافہ کر کیا ان کا اورہ ہوتا ہے یا وہ لوگ نیگٹیف ہوتے ہیں یا ان کی سوچ ہی تو نہیں غلط ہوتی کہ آپ کا ادارہ بھی غلط ہونے لگ جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے ان کی سوچ غلط ہوتی ہے وہ آپ کو روکتے ہیں آپ کی خوشی سے روکتے ہیں آپ کی آگے سٹرین کو روکتے ہیں وہ آپ کو ایسا گراب کرتے ہیں اپنی باتوں پر گراب کرتے ہیں کہ وہ آپ کو منیمائز کرنے لگتے ہیں اور جب آپ کو یہ لگی رہا ہے کہ جب وہ آپ کو لوگوں سے کاٹنا شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں اور مزید کے بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی سبق حاصل کریں گا کہ مطلب اگر وہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہے تو ہمارے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا ہوگا اچھا آپ کی شادی کے دو ساتھ تک اولاد دیں ہوئی تھی تو اس کے وقت وہ گلتا نا کہ فیملی پریشر بہت زیادہ آپ کو بھی یہ فیملی پریشر جھیلنا پڑا تھا ہاں اوویس ہے کہ میں ایک لاثی تھی تو اس لیے ایک پریشر تھا کہ ایک بیبی ہو جائے تو سکون ہو جائے گا لائف میں تو اس کو ذہن میں کتنا لیا تھا اور کتنا پریشرائز ہوئی تھی اس بات سے بالکل بھی نہیں لیا تھا نہیں ہوئی تھی کیونکہ پلاننگ ایسی تھی کہ جہے وہ آپ نے اپنی کریئر کو دیکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو کیونکہ میرے کریئر کی پیک پہ میری شادی ہوگی جیسے بہت ڈسٹرپتی تو اس کے بعد جائے وہ پھر آپ نے پھر آپ بیبی کر لیتے فیملی پلان کرتے تو پھر وہ اس حساب سے چیزوں کو دیکھا تو ای تینک اتنا ٹائم ہو تو بہتر ہے ہاں انڈرسٹاننگ میں بھی ٹائم لگتا ہے انڈرسٹاننگ میں بھی ٹائم لگتا ہے بچا کیوں نہیں ہے شادی کیوں نہیں ہوئی بچا کیوں نہیں یہ ایک جو یہ معاشرے کا جو پریشر ہے اس کے لیے کیا کہیں گی اس حوالے سے دیکھیں میرے نزدیک شادی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے ہو گئی بہتری ہم لڑکیاں کہیں گی خود کی تو ہو گئی نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے شادی ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں میں یہ بات کلیئر کروں شادی ہونا بہت ضروری ہے لیکن شادی ضرورت نہیں ہے پریشر نہ لو دیکھیں آپ اپنے گھر پہ بیٹھیں گے نا وہ زیادہ صحیح ہے کمپیلیٹیو لی کہ اگر آپ شادی ہو کر آپ کی شادی خراب ہو جائے اور آپ واپس پلٹ کر آگئیں تو وہاں تکلیف دے پھر بھی اتنا ہرٹ نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو سٹرونگ اتنا بنائیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہنا سکے دیکھیں شادی کرنا ضروری ہے دونوں معاشرتی لحاظ سے دینی لحاظ سے بھی تو خیر بہت ضروری ہے معاشرتی لحاظ صاحب کی عزت ہے سب سے پہلی عزت ہے لیکن اگر نہیں ہو رہی تو نہیں ہو رہی تو آپ اس کو حاوی کر کے کہ وہ ایک دم پاگل ہو جاتے ہیں انہوں پتہ نہیں کہا کہا دوکٹر کے پاس بھاگتے ہیں اپنی سرجریز کراتے ہیں بابا کے پاس بھاگتے ہیں کہ تاویز کروا لیتے ہیں لوگوں سے بولنے لگتے ہیں اتنے زیادہ کارپٹ بن جاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں یا پھر اتنے اتنے کھل جاتے ہیں ہمیں دیکھ کے شد ہم سے کوئی شادی کر لیں بہت پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں ایکسٹریم لیول پہ ہو جاتا ہے اور یا پھر گھر کے اندر محل خراب ہو جاتا ہے دماغی حالات خراب ہو جاتے ہیں دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مسئلہت ہے جس پہ آپ کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے اور جب نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو کیش کریں آپ دنیا گھومیں آپ پڑھیں کام کریں پیسے جمع کریں آپ وہ خواہشت پوری کریں لیکن وہ بھی میں کہتی ہوں امتحان ہے ان لڑکیوں لڑکوں کے لیے بھی کہ آپ کی اپنے حفاظت کیسے کریں اور اپنے کو پروفیشنل ہی سٹرونگ کریں پروفیشنل ہی سٹرونگ کریں اور پھر آپ نا ایک کہتے ہیں ایک ڈیمانڈ نہ رکھیں کہ میں اگر ڈبل اے میں ہوں تو میرا میاں پی ایج ڈی ہو ضروری نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کتنی سٹیبل ہے دال روٹی سے آپ بھوکے مر نہیں رہے دال روٹی مل گئی نا لیکن اگر آپ مینٹل ہیلتھ آپ کی ٹھیک نہیں ہے نا اگر آپ ڈیپریشن میں اور تکلیف میں ذہنی اور سول تو آپ کی ایک کروڑ پتی آدمی سے شادی کرنے کے باوجود بھی آپ نتھیں گے کچھ بھی نہیں رہ سکتے تو آپ جس کنڈیشن میں وہ کریں اپنی توقعات چھوڑ دیں لیمیٹڈ رہیں کہ ہاں اچھی زندگی گزرے ہاں میں نے ڈبل ایم اے کی یہ میری خواہش تھی یہ میری مرضی تھی مجھے کسی نے گن پوائنٹ میں نہیں کر آئے کہ تم شادی مجھ سے کرو گی تو ڈبل ایم اے نہیں جو آپ اپنی لائف پر کرتے ہیں آپ اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں آپ اپنی خوشی کسی دوسرے کیوں تو کرتے ہیں کسی کو شوق ہوتا ہے لڑکیاں ڈبل ایم اے ڈبل ماسٹرز ڈبل ایم اے انگلیش کیا ہوئے لڑکا میرا پی ایش ڈی ہو بھائی تو تم نے کیا تھا اور پی ایش ڈی والے لڑکے کو تم نہیں پسند ہے وہ کہتے کہ نہیں مجھے فلانے ڈاکٹر سرجن سے شادی کرنی کیونکہ میں پی ایش ڈی ہوں تو یہ تو ڈیمانڈز ہو گئی نا آپ نے جو پڑا ہے جو لکھا ہے آپ نے دنیا گھومی آپ سکسیسفل ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے وہ آپ کے اپنا ہے اس سے میرا میں اگر آج اس مقام پہ ہوں تو اس سے یہ میرا ہے اس سے میرے ماں باپ کا میرے میاں کا میرے بچوں کا کوئی تعلق نہیں یہ میں نے خود چنائے یا میرے میاں جو کرتے ہیں انہوں نے خود چنائے یہ چننا چنانے کے چکر میں کیا ہوتا ہے ٹائم چلا جاتے ہیں کہ ٹائم چلا جاتے ہیں اور پھر آپ ایک دوسرے کو قصور بار ٹھہرانے لگتے ہیں اپنی فیاملیز میں بھی میں ایک چیز کہتا ہوں کہ جو چاچا مامی کھالائیں جو کہہ رہی ہوتی ہیں بابا پوچھ رہی ہوتی ہیں بچیوں کو سپیشلی میں کہتی ہوں کہ نہ ٹورچر دیں ان کے لئے بلکہ ہیلپ کریں ان کے لئے ڈھونڈے کوئی اچھا رشتہ لے کر آئیں بنیزبت کے ان سے میں تو کہتی ہوں کوئی کوئی کوشن بھی کریں تو بولیں آپ میرے لئے کون سا رشتہ لے کر آئیں آپ رشتہ لے کر آئیں رادہ دن آسکنگ می میرے ساتھ ایک ہوا میں بلکہ شیئر کرتی ہوں کہ جب میری شادی سے پہلے رشتے جب آ رہے تھے تو اس میں سے جو ہے کیونکہ میں کلوتی ہوں تو ایک رشتہ آیا بہت اچھا رشتہ تھا تو دو رشتوں کے بتاتی ہیں تو ایک کو تو وہ ایشویریا رائی چاہیئے تھی تو ہاو دونوں نے تو ہمیں منع کر دیا تو ہم تو بہت حسے کہ ایش مل گی پھر ایش پتہ نہیں ملی نہیں ملی جو بھی ہوگا تو خیر بہرال دوسری جو تھی دوسرا جو رشتہ تھا وہ آئی دیکھوئے کے گئے اس کے بعد وہ جن کے ریفرنس رشتہ تھا تو وہ دوسرے تیسرے دن میرے گھار آئی تو امی نہیں تھی تو میں ان کو جانتی تھی تو دروازہ کھٹایا تو میں نے ان کو گھر پر اندر بھلا لیا تو انہوں نے یہ دیکھے بغیر کہ میں ایک لڑکی سے بول رہی ہوں کہ آپ کا رشتہ انہوں نے منع کر دیا ہے میرے امی کو بولتی میرے امی اپنے حساب اس کو ڈیل کرتی مجھے میرے مو پہ مانا کر کے تھی میں نے کہا اچھا اب ہم بیٹھے تھے فارغ تو میں نے کہا کیوں مانا کیا اور انہوں نے مجھے کیوں مانا کیا تو انہوں نے پہ تو ریزن کیا دیا کہ تو ایک لوتی ہے لادلی ہوگی رکھلی ہوگی اب آپ ریزن سننے تو میں نے کہا ایک لوتی تو اس سے کیا فک پڑتا ہے تو جواب میں آیا ہے کہ بعد میں سکو اٹھائے گا کون ہاں now you can imagine the thinking of the single the normal person of society کہ they are thinking کہ میرا اگر مجھے کل کو کوئی تکلیف یا دکھ ہوتا ہے تو اگر میرا بھائی ہوگا تو بہن ہوگی تو وہ میرا help out کریں گے تو اگر میرا بھائی بہن نے مجھے help out کرنا تو بھائی میں تم سے کیوں شادی کریں گے اچھا یہی چیز پر چلے اسی بات سے اور اسے جگہ پہ میرے میاں کہ ان کو ایک لوتی لڑکی سے شادی کرنی تھی اچھا کیوں ان کا کیا یہ ان کا ریزن یہ تھا ایک لوتی کہ کہ میرا فیملی کے گھر چکت سے نہیں پڑنا چاہتا مجھے ایک لوتی لڑکی چاہتے ہیں دونوں طرف دونوں طرف سوچیں لیکن بھائی جانا چاہوں گی جس طرح ان کی سوچتی تو اب مطلب سسرال والے زاری بات ہے پھر ماں بھائی ہوتے ہیں ساتھ میں اللہ ان کو زندگی دے آپ کے والد والا بہت زیادہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ دیتے ہیں ہر چیز میں جس طرح کہتے ہیں بہن بھائی نہیں وہ آپ کے بہن بھائی بھی بن جاتے ہیں آپ کے سب دوزے بنتے ہیں لڑا جگڑے بھی ہوتے ہیں تو یہ کہ یہ تو پھر مطلب یہ کہ کوئیٹ ای لٹ آپ کی جس سسرالوں نے بہت ذمہ داریاں آپ کی اس کا مطلب اٹھائیں وہ اکثر بانٹ دیتے ہیں سسرال والے تو بٹی نہیں ہے اس کا مطلب نہیں نہیں سسرال والے زیادہ ہوتے ہیں میرے ساتھ زیادہ میرے ساتھ ہوتی ہیں امی کم ہوتی ہیں وہ زیادہ ہے بلکہ کوئی دوستوں کے ساری باتیں کوئی خاندانی مسئلے اور دوستوں کی چھڑم چھانیاں معاشرے کی باری لیکن وہ اکثر ایونٹس میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں وہ زیادہ آگے آگے رہتی ہیں ان کو میرے زیادہ دوست پتا ہے کیونکہ میرے گھر آتے ہیں تو وہ زیادہ ملتی ہیں امی کو زیادہ دیر میں بات پتا چلتی ہے بعض اوقات ہو بھی جاتی بھول بھی جاتی ان کو بتانا بھی بھول جاتے ہیں لیکن یہ ساس کو رہتا ہے تو ایک آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انہیں کیسے لے گا جاتے ہیں اچھے یہ ایک بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے ایک اس لڑکی پر جو اکیلے ہوتی ہیں فیملیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچی پر زیادہ رسپونسیبیلٹی آ جاتی ہے ماں باپ کی طرف سے اپنے ماں باپ کی طرف میکے کی طرف کے بھی اس کو ہینل کرنا دیو ٹھنک سو اس لیل ٹاف کیونکہ آپ کو سسرال دیکھنا ہے بیٹی کو رخصت کر دی ہے اب اس کے لئے پڑا مشکلات ہو جاتی ہے دیکھیں مجھے تو ایسا ج میری شادی میں کبھی اس طرح کی تکلیف رہی ہوئی لیکن ہاں جب میری امی کی بہت عبیت سیویر ہوئی ان ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو تو جب ان کو لیور سورائسس ڈیکلیئر ہوا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی زہد دے آمین تو وہ جو ایک کہتے ہیں نا وہ جو ٹائم پیریٹ تھا وہ اس وقت مجھے کچھ ہوش نہیں تھا تو میں یہ کریڈٹ اپنے ہزبنڈ کو دوں گی ہنڈرڈ کیونکہ میں تو میرا گھر کلیفٹن میری امی لوگ نورت نازعبات اور ہسپیٹل جو تھا وہ ڈاؤ تو پلکہ تین الگ کونے شہر کے تو مجھے میں جو صبح نکلتی تھی اور رات میں آنا اور مجھے کھانے کا ہوش نہیں مجھے مجھے یہ نہیں پاتا تھا کہ زمل حمدان گیا کیونکہ ہم الموز دو مہینہ کہ مطبع میرا کالر ہی گری ہو گیا تھا مطبع میں گری کلر ایک لوگ ٹین ہوتے ہیں براؤن ہوتے ہیں کالے اور گورے میں تو گری ہو گئی تھی مطبع عجیب رنگ اڑنا جیسے کہتے ہیں وہ لٹرلی تھا تو اس وقت مجھے یہ ہوتا تھا کہ ایک لوتا بچہ جو چوبیسو گھنٹے جس پر بڑے بڑے فیصلے کرنا کہ کس طرح سے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے کس طرح سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے اپنی ماں کو کس طرح دیکھنا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کتہ پرداش کر سکتی ہیں اپنے ابو کو دیکھنا ہے کیونکہ میرے پاپا بھی مجھے ہی دیکھ رہے تھے کہ تم کیا فیصلہ کرتی ہو تو اس وقت یہ ریلائز ہوتا تھا کہ ایک لوتا نہیں ہونا چاہیے کم سے کم آپ کا ایک بھائی ہے ایک بہن کم سے کم دو تین چیزوں پر کیا ہوتا ہے ایک بھائی ایک بہن وہ بھی نہ خیال رکھیں اس پر بھی رسپونسیبیلٹی آپ پر ہو یہ بھی ہوتا ہے ایک بچے پر رسپونسیبیلٹی دے جاتی ہے دیکھیں ایک خاندان کا ایک گھر کا ایک بچہ پر رسپونسیبیلٹی چاہے وہ اس کے نو بھائی بہن ہوں یا دس بھائی بہن ہوں ہوتی ہے وہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی جیسے میں ابھی پرسو کہہ رہی تھی اپنے ہزبن کو گاڑی میں کہ نہیں اپنے ہزبن تو میں نے کہا کہ مجھے میرے گھر والے اور میرے کازنز جو ہیں وہ مجھے ایسا خالہ ٹریٹ کرتے کمپیرٹیوٹیوٹی کہ وہ مجھے اپنے کازنز ٹریٹ کریں تو اس پر وہ کہنے لگیں کہ اصل میں تم بڑی ہو نا تو خاندان کا کوئی ایسا بڑی یا چھوٹی کے بعد جنہیں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس پر لوگ ریلائے کرتے جو کو لگتا ہے کہ یہ میرے دکھ سکھ کے پیچھے ہے یہ مطلب مجھے تکلیف ہوگی نا یہ اس کو بولوں گی نا یہ میری ہر لحاظ سے ہیلپ کرے گی یا کرے گا تو شاید مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کالیٹی دی یہ کالیٹی دی کہ سب کا لے کر چلنا دوستوں میں بھی دیکھیں کچھ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کسی کو کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے فون کر کے بتاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ بتانا نہیں اور سب ہوتی کال کر کے ہمیں بتاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ بھڑا ہے یہ لڑا ہے یہ مطلب آپ اس کو سالف کرنے میں جو ہے نا ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیلپ آؤٹ کر رہے کیونکہ نیوٹرل رہتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے اور مجھے ہاسی آتی ہے کہ میرے ابو ایک دن مجھ سے کہہ رہے لگے کہ تمہارے پر دماغ ہے یہی چیز سوچ رہی تھی کہ گھر کا کھانا پھر پکانا پھر باہر جا کے کچن کوکنگ شو بھی کرنا پھر اس کے بعد بچوں کا بھی خیال رکھنا ماشاءاللہ سے پھر سسرال کا بھی خیال رکھنا پھر میکک کا بھی خیال رکھنا پھر سیبو کا بھی خیال رکھنا پھر جو ہے آپ نے ایونٹس بھی کرنا مطلب ماشاءاللہ سے ایک بندہ بندہ اللہ آپ کو نظرے بچ سے بچائے یہ اتنی ساری چیزیں ہانل کرنے میں ایک ہیومن کے لیے جو اینا وہ possible ہے لیکن یہ ہے کہ اتنی courage اور ہمت آنا یہ بڑی بات ہوتی ہے فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے I think your husband سپورٹس a lot My husband and my mother-in-law دونوں سپورٹ کرتے ہیں They are so supportive In fact میری فیملی میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب بہت supportive ہیں ان کے لیے بھی ہم supportive ہیں اور یہ give and take ہوتا ہے آپ کی positivity آپ کی ایک سوچ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے موں پہ کوئی تعریف کریں لیکن اگر وہ آپ کو مسکر آ کر آپ کی چیزوں میں آسانی پیدا کریں میں تو ہر ایک اس انسان کا شکریہ دا کروں گی میں اپنے گھر کی میٹ کا بھی شکریہ دا کروں گی کم چا کم وہ مجھے صدیح کر کے کپڑے دے دیتی تو میرا وہ دس پیٹ بھی بن جاتا ہے تھک جاتی ہیں کبھی ہاں اور ریلیکس موٹ پہ کیا کرتی ہیں ریلیکس آج مجھے ریلیکس کرنا ہے forget it مجھے کوئی کام نہیں کرنا نہیں نہیں یہ نہیں ہوتا مجھ سے نہیں ہوتا بس کام کرتے رہنا بوریت ہوتی ہو بوریت ہوتی وہ ساتھ ہے وہ لگتا ہے بوریت ہو رہی ہے وہ نہیں ریلیکس کرنے میں ہوتا ہے مجھے نا دوستوں کے ساتھ زور زور سے ہسنے میں مزا آتا ہے تو وہ آپ کو جو انرجی آپ کی جسے ہم لوگ ابھی پکنک پہ کہتے ہیں ہاں دوستوں میں ملنا چاہیے کمنا چاہیے کچھ بھی ہم لوگ کسے گھر میں راتے بیٹھتے وہ بیٹھ بھی جاتے وہ بھی صحیح ہے وہ بھی مزاتے کہ تم کھانا کھاؤ گی کیا کھاؤ گی یہ بنائے یہ اچھا لگا ہے آج یہ یہ اچھا لگا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ گھر پہ سو رہے ہیں سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بہت اچھا لگا سمیہ میں ابھی بھی ہم اگر باتیں کرنے چاہے تو بہت زیادہ اور باتیں ہو جائیں گی لیکن ہمارے بس دی لیمیٹڈ ٹائم ہے پر آج آپ سے یہ ضرور سیکھا ہے کہ بہت کچھ انسان کر سکتا ہے زندگی میں لیکن اس کے اندر کا چاہت ہو تو پوزیٹیف چاہت ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی مٹیریلسٹک چیزوں کے لئے کرنا ہے بلکہ آپ میں کچھ کر دکھانا ہے اس کے لئے بس آپ نے جو کرنا ہے آپ نے اللہ کو راضی رکھ کرنے کے لئے کرنا ہے اس کو خوش کرنے کیلئے کرنا ہے یہ میرا یقین ہے کہ اگر جب آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں تو اللہ آپ کو خوش کرنے کی کوئی قصر نہیں اور آپ جس پلیٹ فارم پر اس وقت ہے اس سے بہت لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے سیبو کو جو آپ چلا رہی ہیں اسے بہت سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے یہ بے شک میری ایک ونچر ہے لیکن آپ لوگ نے میرا اس ڈریم کو کمپلیٹ کیا ہے اور میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنی امیدوں کو ضائع مت ہونے دیں سیبو کو جوائن کریں ہمارے اس ایونٹ کو جوائن کریں جو تھرڈ مارچ کو ہیبر سیٹی کراچی کے اندر ہو رہا ہے پلیز آپ لوگ کو آئیں اور وائس آف سندھ ہے تو میں اس آواز سے یہی بولوں گی کہ پلیز ہم لوگ ساتھ کھڑے ہیں اپنے پیرامیٹرز اپنے بانڈریز کے اندر ایک اچھا پاکستان کو کانٹریبیوٹ کریں اپنے شہر میں کانٹریبیوٹ کریں اپنی آنے والے جنریڈیشن کو ایک اچھا لیسن کانٹریبیوٹڈ دیں تاکہ ہم لوگ ایک اچھے ہیلڈی معاشا جو ہے وہ گروہ کر سکے اچھا وائس آف سندھ جاتے جاتے جو میں ایک سوال رہ گیا تھا سمیہ جو وی لاؤگرز آ گئے ہیں یوٹیوب پر آپ نے دیکھا ایسے ایسے جو فوڈ وی لاؤگرز جہاں جاتے ہیں پتہ نہیں کون کون سی ریسپی ایک ریسپی کے بیچے پڑ جاتے ہیں اور ایسے ایسی creative ریسپیز کون کون سی ہے وہ مٹکہ بریانی اور کیا کیا ہوتی ہے دلی پیزا دلی پیزا کیا ہوتا ہے دیکھیں کرییشن ہم نے کہا کرییشن نہیں ہے نہیں میں نے کہا کرییشن ہم نے جو ڈسکرس کیا ہونی چاہیے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دو پوائنٹس دیکھیں فوڈ وی لاؤگرز یا بلاؤگرز ہونا that is good اچھی بات ہے لیکن وہی بات کہ آپ کی کیا achievement ہے آپ کی کتنی sensibility ہے کتنی آپ کو food knowledge ہے کتنی آپ کے اندر food safety ہے کتنا آپ نے اس کے بارے میں خود test اور production تو جب ایک بندہ اچھا کھانا کھاتا ہو اس کی traveling ہو اس کو sens ہو وہ پڑا لکھا ہو اس کو ایک knowledge ہے food sense ہے سب سے بڑے food sense ہے تو آپ food bloggers بن سکتے ہیں اور blogger بھی blogger مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے کھانے کے بارے میں ایک review block کر رہے ہیں یعنی کہ article place کر رہے ہیں جب آپ نے ایک ایسی چیز کو promote کر رہے ہیں جس کا کوئی horrible creation ہے اور آپ کہ واہ کیا بات ہے آپ لوگ کھانے فلانی جگہ پہ تین سار روپے میں دیکھیں ان کو پیسے مل رہے ہوں گے نا اس کے پیسے نہیں وہی بات آگئی کہ what you are sailing for our nation آپ اپنی nation کو کیا بیچ رہے ہیں آپ اپنے ملک کو کیا دکھا رہے ہیں وہ بزنس آپ کریں آپ انہیں بتائیں ٹھیک ہے کریشن کرنا بری بات بلکل بھی نہیں ہے لیکن آپ اس چیز کو نہ پرموٹ کریں یا آپ اپنی اندر سٹرنگ کریں آج چھوٹا بچہ جس کے پاس موبائل فون ہے وہ اپنے آپ کو بلاغر کہتا ہے میرے پاس دی ایم آتا مجھے ہی آتا ہے کہ آپ کے کھانے کو ہم ریویو کریں گے اور آپ کلیبریشن کر لیتے میں ان سے پوچھے ٹھیک ہے آپ بے شک کلیبریٹ کریں آپ چیزوں کو دیکھیں میرے فود سٹالز کو ریویو کریں بٹ اگر ہم کسی کو انڈوائیٹ کر رہے ہیں یا کسی لڑکی لڑکا ایسے تو نہیں کہ دل کے ڈاکٹر کو آنکھیں دکھا رہے ہیں تو تھوڑی نالیج اور دوسرا جو خدا کے واسے جو کریشن کریں پوری دنیا دیکھتی مزاک اڑتا ہے نلی بریانی اور نلی پیزا نلی پیزا نہاری پیزا ایک چیز کو سرٹینٹی میں رکھیں اس کی بانڈری تک ہی رکھیں کریشن کرنا بری بات نہیں لیکن یہ کھانے بنانے والے کا بھی فرض ہے اور وہ بلوگرز کا بھی فرض ہے جو بلوگ بنا رہے ہیں اور جو وی لاغرز ہیں وہ بیسکلی آر ٹرائیولرز تو ایک تو پہلے ڈیفرنس بھی ہو کے ویڈیوز آپ بلا رہے ہیں ویڈیوز کیس لیویل کی گئے وہ ٹرائیولن کر رہے ہیں اور وہ دنیا کا کھانا پینا کرتے ہیں جو اتنے بڑے بلوگرز بیٹھے ہیں جو پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو وہ کھانا پینا وہ جو سار بتاتے ہیں وہ اماؤنٹ بھی بتا رہے ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں وہ بہت کی انہوں نے ڈیفرنس بتایا سارے ڈیفرن 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 ڈیسٹ برٹس کے لیے دوسری چیز انہوں نے بتایا کہ جس لیویل پہ وہ کھا رہے تھے تو جس ٹیفائی کر رہے تھے کہ ان کے لیے آرڈین جنیریٹ ہو جب آپ کسی کو کما دے رہے ہیں کہ اپنا مزے سکھا رہے کہ دوسرا دیکھنے مالے کے دل میں موہ پانی آ جائے پیٹ میں سارے خرغوش مچانا شروع کر دیں تو آپ ایک چیز بھی بیچ رہے تو آپ جسٹیفائی کر جائے اور وہاں پہ چیز اتنی بھیانک ہو کہ اس کے بعد وہ کہے آپ کا بھی جب آپ پاکستان سندھ میں سکھر یا انٹیریئر یا ایسی جگہوں پر جب آپ گئی ہیں تو وہاں پر جو آپ کا ایکسپیرینس ہے کوکنگ سکھانے کا وہ ضرور بتائیں اور پھر ہم آپ سے جارت لیں میں یہ کہوں گی میرا شکار پور میں ایکسپیرینس ہوا میری بہت اچھی دوست نشان سندھی کی بولی بہت میٹھی ہے ان کی جو الفاظ حرف بہت میٹھے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جس طرح لٹریسی لیول ہے ہم لوگوں میں نہیں کراچی میں جیسے وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کو پتا ہے ہماری کیا بانڈریز ہیں ہماری کیا لیمٹیشنز ہیں ہم کہاں تک جائیں وہ لوگوں تک جائیں مجھے تو بہت مزاد ہے مجھے سندھی سمجھ میں آتی تھی میں اب تھوڑی سندھی بھی بہت اچھے اور اس کے ساتھ ہی آج آپ نے دیکھا کہ سمیہ اسامہ جس طرح سے ایک سٹرونگ پرسنیلیٹی ہے شادی کے بعد بچوں کے بعد گھر کو سنبھال سسرال کو سنبھالنا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا ادارہ سیوو کے نام سے جس پر اتنے ساری پورے پاکستان کی فیملی کو اس وقت سنبھال رہی ہے کیونکہ جتنے انٹرپینئورز ان کے اس پلیٹ فارم میں موجود ہیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے جو روزگار ہے اس کو بڑھانے میں مدد بھی کرنا یہ بہت سی بات ہیں ہماری خواتین اور حضرات نے بھی سمجھی ہوں کہ کس طرح سے اپنا آپ کو مزید سٹرونگ اور کامیاب بنا سکتے ہیں نازیہ ملی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ